پانچ فروری انیس سو تریانوے جب کشمیری سکالر ڈاکٹر محمد قاسم فکتو کو مسئل کشمیر پر اقوامی متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کی سیاسی مطالبے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا تھا ان کی لازوال جد جہد اور فکری خدمات کے اعتراف میں انہیں اکثر مقبوز جمع اور کشمیر کا نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے تیرہ نومبر انیس سو سٹھ سٹھ میں سیری نگر کے زالدگر عراقے میں پیدا خونے والی ڈاکٹر فکتو نے دوہزار سولہ میں قید کے دوران ہی اسلامی سٹریز میں پیش ڈی ڈگری حاصل کی انہوں نے سیاست اور سماجی مسائل پر بیس سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں بارتی قبضے کی اجابرانہ نویت کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے ان کے قابل ذکر کامو میں سے ایک بانگ حال ہی میں کشمیر یوٹ ایلائنس کے زیر احتمام ایک تقریب میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی تقریر کے ساتھ ناش کیا گیا ان کی دکترانی ملت کی سربراہ آیسہ اندرابی کے ساتھ شادی ہوئی تھی ڈاکٹر فکتو نے مسلم لیگ کے سربراہ اور مسلم دینی محاذ کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دیں مقبوض جمع اور کشمیر کے طویل ترین سیاسی قیدی ڈاکٹر قاسم فکتو نے پانچ پروری دوہزار چوبیس میں غیر انسانی اور غیر منصفانہ قید کے 31 برس مکمل کر لیے ڈاکٹر قاسم فکتو کی 31 سالہ غیر منصفانہ قید مقبوض جمع اور کشمیر میں بھارت کے ناانصافی اور متاسب قانون کے نظام اور اس کی کٹ پتلی عدالتوں کی اکاسی ہے ہزاروں ماسوم اور بے گناہ کشمیری جالی مقدمات میں بھارت کی جیلوں میں بند ہیں موڈی حکمت کشمیری سیاسی نظر بندوں کی بلاجواز قید میں توسیح کے لیے بدنامی زمانہ قوانین کا استعمال کر رہی ہے کشمیری عوام کو ان کے سیاسی نظریات کی بنیاد پر قید کرنا موڈی کی انتہا پسندانہ ذہنیت کی حقیقی اکاسی ہے کشمیری سیاسی نظر بندوں کو ان کے سیاسی اقائد کی بنیاد پر بھارتی جیلوں میں ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے موڈی حکمت مقبوضہ جمع اور کشمیر پر اس کے غیر قانونی اور ناجائز قبضے کو چلینج کرنے کی پاداش میں قید خوریت رہنموں، کارکنوں اور عام نوجوانوں کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے کشمیری سیاسی نظر بندوں کو جد و جہد آزادی سے دستوردار کرانے کے لیے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مگر بھارت کو بار بار ظلط اور سوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت نظر بندوں کے حقوق سے مطالق جنیوہ کنونشن کی کھلنم کھلا خلاف فرضی کر رہا ہے عالمی برادری ڈاکٹر قاسم فکتو اور دیگر زیر حراست کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی یقینی بنانے میں بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے مداخلت کریں دنیا بھارتی جیلوں میں قید کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے لیے آگے آئیں